میں کہتا ہوں کہ جتنی چیز تم بڑھاتے ہو بڑے محل مکانوں والوں سے جا کے پوچھ کے دیکھوں ان کے مکان کے کتنے کمرے کھالی رہ جاتے ہیں سوتے تو ایک دو کمرے میں ہی ہیں باقی سب کھالی رہتے ہیں کیا فائدہ ہے اس بڑے مکان کا بنانے کا جس کے پاس دو چیار پانس گاڑیاں ہیں کیا فائدہ ہے ایک دو تو ویسے بیکار کھڑی رہتی ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ پیسے کو باندھ گھٹری باندھ کے مرتے وقت ساتھ نہیں لے کے جاتا یہیں چھوڑ کے جاتا ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے وہ اور کئیوں کو تو ان کو گھرچنے کا لینے کا دینے کا بھی اگر وہی چیز کسی پن میں لگائی جاتی دھرم میں لگائی جاتی سچائی کے راستے پر کسی گریب بھوکھے ننگے گریب کی مدد کی جاتی تو کم سے کم وہ جس انسان کی ضرورت پوری ہوتی وہ سچے دل سے ان کو دعا دیتا جس دعا کے قرآن اس کے من کو شانتی ملتی برائیاں مٹتی روک بیماری سے بچ جاتا لیکن گلت طریقے سے جو ہی کٹھا کرتا ہے اس کو گلت جو اس کا پرینام ہے وہ بھی بھوگنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اس لیے یہ ترشنہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے انسانیت سے گرا دیتی ہے نہیں سوچتا انسان تو کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں روزانہ دودھ ایک کو بناوٹی ہے کپڑا دھونے والے سابن سوڈا میں دودھ بنا کے بزار میں بیچتے ہیں مٹھائی کھا کے تم خوش ہوتے ہو کہ بزار سے لے کے پنیر تم کہتے ہیں انہیں سبجی بنایئے سب نکلیئے اور ایسے ہی بنایا ہوا ہوتا ہے سنتھیٹک ہے سب کا سب جن میں اتنے کیمیکل دوائیاں ڈالی جاتی ہیں اس سب کا سب زہر کھایا جاتا ہے اسے روک بڑھتی ہیں بیماری بڑھتی ہیں لوگوں کی دلوں میں شانتی نہیں ہے کسی کو بھی بول کے دیکھو گے اسی لیے کیونکہ یہ جیسا ان کھایا جاتا ہے ویسا من ہوتا ہے تو ان کیا کھاتے ہیں ان پھڑ سبجی دودھ دہی مڑھائی جو بھی کھاتے ہو سب کی سب وہ ایسے ایک جہر سے بری ہوئی ہے کہ جس کو کھاتے ہی ہمارے ویچار کھالات سب کچھ بدل جاتا ہے اور بھکتی کے راستے پر چلنے والے کا تو ساتھوک بوزن کا سیون کرنا چاہیے ساتھا بوزن ہونا چاہیے لیکن ساتھے بوزن میں بھی جہر ہے اگر تم سوچو گے کہ گھیا توری کی سبجی کھالیں ان کو بھی انجیکشن لگا کے دوسریت کیا ہوا ہے رے کیا جاتا ہے لیکن مضبوری ہے انسان کھاتا ہے پر انتوب اس میں بھی یہ چوائس کر لینی چاہیے کہ کس میں زیادہ جہر ہے کس میں کم ہے کم والے سے تھوڑے بچ جاؤگے لیکن اگر زیادہ کھاتے ہو آج شکایت چھونتے ہیں آتے ہیں کوئی پانچ برس کے بچے کو لے کے آتا ہے کہ اس کو سگر ہے کسی کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھوڑے فونسیاں نکڑی ہوئی ہیں کسی کو دیکھتے ہیں کسی کی آنکھ خراب ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر کے چسمیں چڑھے ہوئے ہیں سب کوئی کہتا ہے کہ میرے سر میں ہمیشہ در دیتا ہے کسی کو کینسر جیسی بیماری ہے کسی کو بلڈ پریسر ہے کسی کو اور دوسرے بیماریوں کے ناموں کا ہی پتہ نہیں ہے انیک کیریائی کی جاتی ہیں کوئی ایکیو پنچر کرتا ہے کوئی ایکیو پریسر کرتا ہے کوئی یوگا کرتا ہے کوئی ڈاکٹروں سے دوائی لیتا ہے کوئی بیدوں کے پاس گھومتا ہے جہاں جاتے وہ بھیڑ لگی رہتی ہے اچھا اگر دیکھا جائے تو کسی کا بھی سریر اور سواستہ ٹھیک نہیں ہے تو ایسے حالت میں یہ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھکتی کے راستے میں کامیاب ہوں گے کیا وہ سورت سبت کرنے کے یوگ یہ ہیں سورت سبت کا یوگ تو جب کیا جائے گا جب تم بار سے ستھر ہو جاؤ گے اسی لئے کہی ہے کہ جب تک اپنا آپا ہم نہیں شدار لیتے ہیں پہلی بری عادتیں چھوٹنی ہوں گی اس کے بعد ہمارے کھان پان پر ہمیں سنیم رکھنا ہوگا اس کے بعد ہمارے ویچاروں کو ہمیں ٹھہراو دینا ہوگا اس کے بعد ہماری اندریوں کا دمن کرنا پڑے گا جب کہیں جا کے اندر کی طرف رکھ مڑے گا یہ نہیں کہ آسانی جی تمہیں بتا دیا کہ کوئی بھی نام دیا کہ جاؤ اس نام کا سومن کرو اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا گلت بات ہے یہ اگر سچے خوزی بن کے تم چلنا چاہتے ہو تو رادہ سوان مت سیدھا سندیش دیتا ہے اسی لئے اس کا نام جندہ مت ہے یہ کوئی ہیرا فیری چالا کی چھڑ کپٹ کوئی ناٹک وازی نوٹنکی کرنے کا کام نہیں جو بھی جیو سچائی کے ساتھ اس یوگ کو سا دے گا سورت سبت کے یوگ کو کرے گا نشیت روپ سے اس کا کلیان ہو جائے گا جنہ مرل روپی بیماری سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا لیکن جب تک وہ اپنے جیون کو اصلی روپ میں نہیں لے کے آتا ہے جب تک یہ بناوٹی پڑ میں گرا رہتا ہے اپناتا کچھ بھی نہیں ہے ہم تو اب ایمان کرتے ہیں چھوٹی سی چیز کا ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں دکھاوا زیادہ کرتے ہیں کرتے کچھ بھی نہیں اگر کرو گے تو سکایت کرنے کا موقع نہیں ہے اپنی گلتی خود بتاتے کوئی آگے کہتا ہے سمرن نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے میرا دھیان نہیں لگتا کوئی کہتا ہے مجھے سبت سنائی نہیں دیتا کوئی کہتا ہے مجھے پرکاس دکھائی نہیں دیتا یہ چیزیں آپ نے سچوں میں سن لی کتابوں میں پڑھ لی اور آپ سچے ہو کہ کم سے کم کہتے ہو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہہ دیا گیا نہ تو سبت کا سننا اتنا آسان ہے نہ پرکاس کا دیکھنا آسان ہے نہ من کا ٹکانا اتنا آسان ہے ان کو ٹکانے کے لیے پہلے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ تالمیل بیٹھانا پڑے گا جب من میں شانتی ہوگی تو آپ سارے کام کر سکتے ہو اپنا سیم جب ہے آپ کا ہے ہر چیز کو کیونکہ ہماری گیان اندریان اور کرم اندریان بھٹکاتی رہتی ہیں کبھی کھانے کے رسمیں ٹوپتے ہیں کبھی گھومنے کے لیے کہیں ہمارا من چنچل ہوتا ہے تو کبھی کچھ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے کبھی کچھ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے رکھتا نہیں ہے کہیں بھی رکھنے والی چیز ہے اس کے لیے تم رکو ٹھہرو اور جاؤ رکو کے جب تا آپ دیکھنے لائک منوں کے اسے چاہتو سڑکوں پہ میں نے دیکھا ایک جگہ سڑک پہ لکھا ہوا کہ رکو دیکھو اور جاؤ یہ تو ہمارے لیے کہی ہے یہ ہمارے بیاسیوں کے لیے ہے کہ رکو ساری چیزوں کو رکو اندریوں کو رکو من کو رکو جو باری کاروائی کرتے ان کو رکو دیکھو پھر رکھنے کے بعد میں ان کا دیکھو کہ کیا پرتی کریا ہوتی ہے ہماری اندریوں کی کیا پرتی کریا ہوتی ہے ہمارے من کی کیا پرتی کریا ہوتی ہے اور باری دنیا داری کی پرتی کریا تو برداست ہی نہیں ہوں گی برے سے برے بولنے والے مل جائیں گے اچھے راستے پہ چلو گے تو بہت بری بری بات سننی پڑیں گی کوئی آپ کو پاکھنڈی کہے گا کوئی تھک کہے گا کوئی لٹیرا کہے گا کوئی چور کہے گا اچھی بات کوئی بولنے والے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ جو انسان جیسا سوچتا ہے جیسے اس کے دل میں ہیں وہ دوسرے کو ویسا ہی آنکھتا ہے کیونکہ اس کے اچھے بیچار خود کے اچھے بیچار نہیں ہے تو دوسرے کے اچھا کہاں سے دیکھے گا تم اپنے اچھے بیچاروں کو بنا لوگے یہ ہے وہ دیکھنا اور پھر جانے کا ہے کہ پھر تمہارا راستہ کھل جاتا ہے پھر تم جاؤ روکنے والا نہیں ہے کیوں روکنے والا نہیں ہے کہ جن چیزوں کی رکاوٹ تھی وہ آپ نے دیکھ لی اگر تم بنا دیکھے کرو گے تو درگٹنا کے شکار ہو جاؤ گے نہیں رکو گے درگٹنا کے شکار ہو جاؤ گے تو جانا وانا کچھ نہیں منجل تک پہنچنا کٹھن ہو جائے گا منجل کو اگر پانا چاہتے ہو تو سیم بہت ضروری ہے اس کے لئے سردہ یقین من میں پکا ہونا چاہیے رادہ سو احمد تین چیزوں پر بل دیتا ہے پریت پرتیت اور پرتیتی پریم پریت اور پرتیت پریم ستگرو سے کرو پریتی صورت کی ہوتی ہے اور پرتیتی یقین ہوتا ہے وشواس ہوتا ہے اگر تینوں میں سے بھی ایک بیچیز ڈگمگائی پنگو ہو جاؤ گے نہیں چل سکو گے اسی لئے ان تین چیزوں کو آگے جا کے یہی ساہتہ دیتی ہیں ست سنگھ ست گرو اور سہار بستو ست ستنا ان چیزوں کو جب تم ساتھ لوگیں کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے اپنے آپ تمہارے دروازہ کھل جائے گا اندر سے انوباب ہو جائے گا ارے اچھی چیز کا تو اگر تھوڑا سا بھی جس انسان نے اپنے ہردے کے کپاٹ کو کھولا ہوا ہے اور چوٹ جب نسانے پر لگ جاتی ہے جا کے تو گھائے نہیں وہ وہیں مر جاتا ہے چوٹ نسانے پر لگنی چاہیے یہ روزانہ کے بچن سننے چوٹ نسانے پر نہیں لگتی ہے یہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں لیکن پھر بھی روزانہ سنتے سنتے ایک بہن بیٹھی تھی کوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت اچھی بات کہی بولی جی میں ہمارے گھر سے میں اکیلی آتی ہوں اور تو آتے نہیں ہیں ستھنگ میں لیکن کوئی نہیں کبھی نہ کبھی تو آ جائیں گے وہ اپنے آپ آ جائیں گے آدمی کو اپنے بیچار سکاراتمک رکھنے چاہیے نکاراتمک سوچ کسی کام کی نہیں انسان جو ستھ کے ساتھ جس کے دل میں پوزیٹیو تھنکنگ ہے سکاراتمک سوچ ہے کبھی نہ کہو یہ کام نہیں ہوگا جنہوں نے کہیں نہیں ہوگا ان کا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کہ انہوں نے پہلے ہی آنکھ لیا ہے کہ نہیں ہونے وڑا لیکن جو کہتا ہے کہ ہوگا اور کرنے کے لئے نکلتا ہے تو اس کا دس بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ کچھ نہ کچھ تو ہوگا کیوں ہوگا کہ وہ کرنے کے لئے چل پڑا ہے اور جس کی نکاراتمک سوچ ہے وہ اس نے سوچی لیا ہے میں تو کری نہیں سکتا اس لئے پریمیوں اگر ستگرو کے بچن کو ستی جاننا چاہتے ہو نا تو دونوں ٹائم کا سمیں بڑھا کے اور کچھ سمیں ایک آگرچت ہوا کرو ایک آگرچت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ من کی بھرتیوں کو روک کے اندر میں جوڑنے کا پریاس کرو بھٹکے گا یہ من بار بار بھٹکتا ہے سب کا بھٹکتا ہے آکاس میں بھی چڑ جاتا ہے تو بھی من گرا دیتا ہے کیوں گرا دیتا ہے کہ کارل نے اس کو ایجنٹ بنا کے انسان کے ساتھ لگا دیا ہے کیونکہ وہ مریادہ کے اندر بندہ ہوا ہے سنت مریادہ میں بندے ہیں کہ وہ دنیا داری کسی کو بھی اپنی مرجی سے پاس بلا کے اپدیش نہیں دیں گے نام کا گیان نہیں دیں گے کرامات وہ نہیں دکھائیں گے جیو کو پچھلے جنم یاد نہیں رہیں گے اور جس یونی میں جیو بھیجا جائے گا اسی میں خوش رہے گا سم مست ہیں اپنی اپنی یونی میں اس جیو کو پتا ہی نہیں ہے ان کو کیا سروکار جو لیکن انسان کا جیو میں ایسا نہیں ہے انسان سوچتا ہے جو اور جیو دوسری یونیوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں ان کو گیان نہیں ہے وہ جس جیون میں خوش ہیں انسان سوچتا ہے اور پھر بھی انسان اس یونی سے خوش نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کو اس لیے اس بات کا تھوڑا گیان ہے اور جب ستگرو مل جاتا ہے تو پورا گیان کرا دیتا ہے کہ ہم کیوں سنسار میں آئے تھے ہم اس لیے نہیں آئے کہ کھاؤ پیو ایس کرو جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں گھر ہے کھانے پینے کی ہیں جینے کے لیے ہیں کیا جیون ہے سبھی اسی طرح سے جیتے ہیں ان کو بھی انہیں چیزیں کی ضرورت ہے نہیں انسان ان سے اوپر ہے انسان یہ بار بار جنہ مرن کے چکر سے چھوٹ جانا چاہتا ہے جہاں صدا کے لیے سکھ اور صدا کی شانتی ہے ان چندوں میں جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے جب تیاری کرنی ہے تو اپنے آپ کو پاک ساپ پویتر بناو اچھے ویچار صدبون اپنے اندر لیاؤ برائیوں کو ایک کے کر کے نکالو سب سے پریم پیار کا ویوار کرو تمہارا زیون سمر جائے گا تمہارے لیے یہیں سبرک جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے من کی چنچلتا قتم ہو جائے گی ترشناوں پر کابو ہو جائے گا نرچھت ہو جاؤ گے جب انسان نرچھت ہو جاتا ہے کوئی اچھا ہی نہیں جن کو کچھ بھی نہیں چاہتا وہ سینچیاں کے سینچیاں بن جاتے ہیں گو دھن گز دھن بازی دھن اور رتن دھن کھان جب آگے سنتوز دھن تو سب دھن زور سمان چاہے اور دھن دنیا کے کتنے بھی ہو سنتوز روپی دھن نہیں ہے تو پھر بھی وہ کنگال اور گریب ہے بھوکھا ہے لیکن جس کے بعد سنتوز ہے وہ باجشاہ ہے کس پرکار سے ایک بار بتائی ہوگی پہلے بھی آتی رہتی ہیں پرکارن آ گیا کہ ایک راجہ سینہ کو لے کے جا رہا تھا جنگل میں ایک آنت میں اُدھرے ایک صادق کو دیکھا شانتی سے بیٹھا ہوا مست پرکارن کے بھکتی میں لین ہے وہ سوچتا ہے جنگل ہے یہاں کوئی آدمی نہیں نام و نشان نہیں کسی چیز کا یہ جنگل میں اکیل آ رہا ہے کہ کیا کرتا ہے کیونکہ راجہ کے بچار تھے جو ہمیشہ انسانوں سے گرا رہتا ہے سکھ سوید ہیں اس کے ساری ہیں نوکر چاکر جس کے کام کرتے ہیں دھن مارکے جس کے خزانے برے ہیں ریس میں بستر شاہی تھاٹ بار جس کے ہیں اور وہ ایک یوگی کو دیکھتا ہے جس کے تن پر کپڑے نہیں راکھ ربی ہوئی ہے کھانے کا سامان نہیں ہے رہنے کے لئے گھر مکان نہیں ہے پانی تک دینے والا وہاں کوئی انسان نہیں ہے اس کو دیکھتا ہے راجہ جا کے اس کے پاس بیٹھتا اور پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو ساتھ ایک اس سے پوچھتا ہے آپ کون ہو کہنے لے گیا میں راجہ ہوں وہ کہنے لے گیا میں بھی راجہ ہوں بلے آپ راجہ کیسے ہو لہا آپ راجہ کیسے ہو بلے میرے پاس شاہی خزانہ بہت دنبال ہے میرے پاس بہت بڑی سینہ ہے میرے پاس بڑے بڑے محل مکان ہیں میری بڑی رانیاں ہیں راز کمار ہیں نوکر چاکر میرے ایک اشارے بر کیا کا کیا کرتے ہیں بہت بڑی سینہ ہے میں جس کو چاہوں جیت لیوں جس پر چاہوں چڑھائی کر دوں بلے گا آپ بتاؤ آپ کیسے بات چاہوں آپ نے کہے دیا میں بات چاہوں بلے میں میرے من کا بات چاہوں تیرا من بھوکا ہے تیری ترشنہ نہیں بڑھتی ہے مجھے کوئی لالسہ ہی نہیں ہے تجھے ان چیزوں کی ضرورت ہوگی مجھے ضرورت نہیں ہے نوکروں کی ضرورت پڑھتی ہے اپائیز آدمی کو دیکھو میرے ہاتھ ہیں پیر ہیں کیوں رکھو نوکر میں مجھے نہیں ضرورت سیوک کی لہا تو سینہ کی بڑھائی کرتا سینہ کی ضرورت ڈرپوں کا آدمی کو ہوتی ہے تو ڈرتا ہوگا مجھے ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے کسی چیز کا بھی تجھے ڈر ہے کہ تیرا یہ راز نہ چھن جائے تو ترشنہوں کا گلام ہونے کے قارن راز پاٹ جوڑ لیا دھنمار خزانہ جوڑ لیا اب تجھے ڈر لگتا ہے کوئی چھین نہ لے میرے پاس ہے ہی نہیں تو چھینے گا کیا کوئی کسی چیز کا ڈر مجھے میں ہوں باج ہے میرا من کا مجھے نہیں ہے ڈر کہیں بھی جاؤں گا تو لاؤ لسکر لے کے چلتا ہے آگے پیچھے چلتے ہیں تیری رکشہ اور سرکشہ میں بہت لوگ ہیں کیونکہ تیرے دشمن ہیں میرا کوئی دشمن نہیں ہے یہ میرا ایک بھی دشمن نہیں میں کہیں بھی جا سکتا ہوں کہیں بھی آ سکتا ہوں تو تو ایسا ہے جیسے کسی کتے کے گھڑ میں پٹا ڈال دیا جائے رازہ کرنے لگا ہے کہ جبان سمال کے بھول میں تیرے سے کیا ڈرنے والا ہوں میں جس کا خوف ہونا چاہیے اسی کا خوف نہیں ہے کیونکہ ڈرتا انسان اس سے ہے جو کسی کو دیتا ہے نہ تو تو مجھے جیمن دے سکتا ہے نہ ہی لے سکتا ہے اس کی اچھا ہے کہ بنا پتا نہیں لے گا بادشاہ اس کی ایسی سوچ دیکھ کے اور چلنوں میں گر چلنوں میں گر کے گڑ گڑانے لگا ماف کرنے لگا کہنے لگا کہ آپ واسطہ میں یوگی ہو آپ نے میرے اگیاں کو مٹا دیا آپ نے چیہر بات کیا کہی پانچ منٹ کے سنگ نے میرے پورے جیون کو تیس نیس کر کے رکھ دیا میں نے کتنے جیون میرے باپ داداؤں نے بھی یہ جھوڑتے جھوڑتے لگا دیا تو انہیں دو منٹ میں میرا آنکھوں پر سے اگیاں کا پردہ ہٹا کے سچائی پرگٹ کر دی بولیا کہ اگر یہ سمجھ ہر انسان کو آ جائے جگیا سو بن کے جو آتا ہے تو ملتا ہے بولا کہ یہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ آپ جگیا سو بن کے نہیں آپ تو میری پرکسیا اور جاننے کے لئے آئے تھے یہ تو صرف زنایا ہے اگر جس دن آپ جس دن آپ اس مند سے آئیں گے تو اس دن سے تو آپ کا ایک منٹ بھی نہیں لے گئے کہ کلیان کرنے میں رازہ زنک کو جس پرکار سے ہشتہ وکر چکر نے ایک پیر گھوڑے کی رکاب میں ڈالیا تھا دوسرا پیر اوپر گھوڑے پر چڑھنے بھی نہیں دیا اتنی دیر میں گیان کرا دیا تھا سچا یوگی ست کا گیان کراتے ہوئے دیر نہیں لگاتا لیکن جگیا سو جب تک سچا نہیں ہے تب تک اس کو سچائی کا آواز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ کچھ لے سکتا ہے جس انسان کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو گرینڈ کر لیتا ہے برائی میں بھی ڈھوڑ لیتا ہے اب بیاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہیں تول تول کے اور آپ کی جھوڑیوں میں ڈال دوں گا یہ بیاس وہ چیز ہے کہ جس کی طرح وشارہ کر کے وہ اگیان مٹا کے آپ کو اس سچائی کی اور لے جانے کا کام کروں گا لیکن جو اس بات کو سن کے اپنے ہردے میں بیٹھا لے گا اور ان چیزوں کو بعد میں جا کے سوچے گا ان پر ترک بھی ترک کرے گا اور جب سوچ رہے گا کہ واسطہ میں یہ چیزیں میرے کلیان کی ہیں لاب کی ہیں میرے اگیان کو مٹار دینے والی ہیں میرے جیون کو بنانے والی ہیں پھر تم سوچ کے دیکھنا کہ دو منٹ میں ہی تمہارا من اگر نہیں ٹک جائے تو آکے آپ مجھے کہنا کہ آپ دھوٹ ہو جائے ارے دھیان تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی لگ جائے گا لیکن من کی کلپنا تو نہیں مٹتی ہیں آپ کی کبھی بھی کلپناوں کو مٹ کے دیکھو ترسناؤں کی گلامی چھوڑ کے دیکھو اندریوں کے بھوگوں اور رسوں سے دور ہٹ کے دیکھو رہو لیکن من نہ دو اس میں اپیکشہ نہ رکھو کسی سے اگر کسی سے اپیکشہ کر لوگے اپیکشہیں پوری نہیں ہوں گی آپ کی آپ کسی سے اپیکشہ کرتے ہو کسی چیز کی وہ چیز نہیں ملی تو آپ کو دکھ ہوگا اس لئے اپیکشہ نہ کرو اپیکشہ گروہ سے بھی نہ کرو پربوہ سے بھی نہ کرو اپنے آپ سے بھی نہ کرو اپیکشہ کرنے کا مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ چاہ اٹھ جاتی ہے اس کے دل میں نہیں لگن لگاؤ پریتی لگاؤ پرتیت کرو سچی لگن وہ ہوگی کہ جب تم اپنے آپے تک کو بھول جانا چاہوگے جب اپنا ہی زیون آپ کو وزن لگنے لگے گا اپنے آپ پر جب اپنی عادتوں سے اپنی ویچار اور کھالات سے تنگ آ جاؤگے کہ میں جو کرتا ہوں گلت کرتا ہوں میں جو سوچتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے مجھے یہ نہیں مجھے وہ کرنا چاہیے جس سے میرا منوشی جیون سفلو اور مجھے صدا کی شانتی اور سکھ میں دے اگر انسان کا چولہ ملا ہے کچھ نیک کام کرن کر کے جاؤ جو انسان نیکی نہیں کرنا جانتا ہے کبیر صاحب نے تو سیدھا راستہ بتانے میں اور بھی آسان ہی کر دی تھی کبیر کہے کمال سے دو باتیں کر لے کہ صاحب کی بندگیر کے بھکے کو کچھ دے یا تو صاحب کی بندگی مالک کی بھکتی کرو نربات نر اچھ ہی دھوکے سب کلپناوں کو تیاک کے سوچو ہی مت کچھ بھی جب تم ایک آنت میں جاتے ہو جائے پانچ ملٹ کے لیے جایا اگر بھول جاؤ سب کچھ اپنے آپ کو بھی کھو جاؤ ایک دم جب تم اس عوصہ میں آ جاؤ گے کھو جانے کی میں تم دیکھو گے پھر وہ آپ ہی آپ ہو جاتا ہے